وطن کے دفاع میں قربان، دھرتی کے بہادر، سپوتوں کو قوم کا سلام شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید بہادر فوجی، پورے اعزاز کے ساتھ سپردخات شہدہ کی تتوین میں فوجی افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد امڑ آئی گزشتہ روز دہشتگردوں سے مقابلے میں دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا پیراچی کا علاقہ کلفٹن اکھارا بن گیا پیپلز پارٹی اور فکسٹ کے کارکنان گتھم گتھا ڈنڈے برسائے توڑ پھوڑ بھی کی پولیس نے بھی ایکشن دکھایا لاتھیاں برسادی عالمگیر خان سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا کچھ دیر کے لیے عالمگیر خان کو رہا کیا بات میں پھر دھر لیا بانے فکسٹ نے تصادم کا ذمہ دار سن حکومت کو قرار دے دیا وزیر بلدیات کے خلاف مقدمی کا مطالبہ فکسٹ کے کارکنوں نے پیپلز پارٹی جیالوں کو تشدد کا نشانہ بنایا وزیر بلدیات سن سعید غنی نے زخمی کارکنوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا کہا دفتر میں توڑ پھول نہ ہو اس لیے پیپلز پارٹی کارکنان الٹ کھڑے تھے ہنگا مارائی فکسٹ والوں نے شروع کی پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں ہمارے کارکنس سائٹ پر کھڑے تھے بتائیں ڈنڈے کون لائے شہباز شریف تو لندن کی عدالت نہیں گئے لیکن میں جاؤں گا معابنی خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر برہم کا خبر میں صرف پانچ فیصد حقائق ہیں باقیہ پچانوے فیصد میں عدالت کے سامنے رکھوں گا یہ بھی بتایا شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہے نہ قانونی نوٹس بیجا اخبار کو صرف شکایت کی ہے پنجاب میں بارش نے نظام چوپٹ کر دیا مختلف شہروں میں جلدھلیک سڑکوں پر سیلاب کا منظر کئی علاقوں میں چھتے گرنے کے واقعات دس لوگ زخمی سرگھوڑا میں مکان کی چھت گرنے سے دو بھائی چل بسے مجرمالہ اور حافظ آباد کی سڑکے بھی ندینالوں میں تبدیل سرائے عالمگیر میں بھی نظام زندگی درہم برہم راجنپور شیخ اپورا لودھرہ میں تیز بارش دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ الارٹ جاری کر دیا گیا کراچی والوں تیار ہو جاؤ کل دوپہر سے بادل برسیں گے موسلہ دھار بارش ہوگی آج بھی ندینالوں کی صفائی نہ ہو سکی بارش میں کیا ہوگا نالوں میں پڑا کچھرا عوام کو درانے لگا کہ الیکٹرک کا نظام دیکھ کر شہریوں کو بجنی کی فکر بھی سکانے لگی توفانی بارش تے پہلے وڈے سائی کے توفانی دورے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں میں ندینالوں کا جائزہ لیا کا بارش تے نمٹنے کی انتظامات کر رکھے ہیں لیاقتباب میں سیورش کا پانی سڑک پر دیکھا تو غصہ دکھایا ڈیپیٹی کمیشنر سنٹرل کو فوری گٹر کے اطراف سے مٹی ہٹانے کی ہدایت سڑک پر کشرا پھیکنے بالوں کے خلاف بھی کاربائی کی ہدایت کر دی سابق وزیر آزم نواز شریف کے مشیر کی زمانت منظور عرفان صدیخی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد اپنی رہائشگاہ پہنچ گئے کوئی نوٹس ملا نہ اطلاع قلم سمیت گرفتار کیا گیا گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا عرفان صدیخی پھٹ پڑے مریم اورنگزیب بولین بتائیں عرفان صدیخی کو ہتھکڑی لگا کر کتنے لوگوں کو روٹی اور روزگار ملا عرفان صدیخی کے معاملے پر غلط ہوا ہتھکڑیا نہیں لگنی چاہیے تھی معابنی خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا ردیعمل سپیکر قومی اسمبلی کا عرفان صدیخی کو ہتھکڑی لگانے کا نوٹس آئی جی سامباد کو رپورٹ سمیت کل پارلمن میں طلب کر لیا وزیر داخلہ اجاز شاہ کو خون کامواملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اپوزیشن کو جلسے جلوسوں سے منع نہیں کیا ناصر باغ اور دیگر جگہ سہولتیں دیں مالورڈ بلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی زیر اطلاعات وزیر اطلاعات پنجاب کی میڈیا سے گفتگو سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کا اعلان کہا پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے جمعیت علماء اسلام فیقہ کوئٹا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ ملین مارچ جلسے سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب حکومت پر خوب تنقید کے تیر برسائے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نئی جہتیں دیں وزیر خارجہ شاہ محود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا عالمی برادری تسلیم کرتی ہے افغانستان اور دیگر مسائل کا حل مذاکرات میں ہے یہ بھی بتایا طالبان مذاکرات پر تیار ہیں کچھ طاقتیں پاکستان اور افغانستان میں امن نہیں چاہتی انہیں جلد بے نقاب کیا جائے گا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مستحقم کرنے میں سادر ٹرم کی صاحبزادی مصفت کردار ادا کر رہی ہیں معابنی خصوصی برا اطلاعات نے نئی اطلاع دے دی پردوس آشک آبان نے ٹوئٹ کیا لکھا ایبانکا ٹرم سے زلفی بخاری کی ملاقات ہوئی ایبانکا نے پاکستان میں خواتین کی فلاو بہبود کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام اے ایس ایف کا ایکشن سات کلو ہیروائن برامت مسقط جانے والے مسافر ادنان ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا نیراجی میں رینجرز کا کامیاب آپریشن گلستان جوہر میں پانچ سالہ بچے کے اقبا میں ملاوث خاتون سمیت چار ملزمان گرفتار ملزمان نے بچے کو بارہ جولائے کو اقبا کر کے پچاس لاکھ روپے تعوان مانگا تھا باطلی اصد کو گھر کے باہر چھوڑ کر گئے تھے امریکہ میں حیوانیت نیویورک میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کا بے دردی سے قتل ملزمان نے نومان سلیمی کی لاش دیوار کنارے پھیکی گاڑی بھی ساتھ لے گئے مقتول کی کچھ عرصے بعد شادی تھی مغویوں کو بانزیاف کرایا سرچ ایک ریکس کیو آپریشن بھی کر کے دکھایا پاک ترکی بہریہ کی مشترکہ مش ایلدس میں جبانوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے مشترکہ آپریشن کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے جے سعید غنی کے کیمپ آفیس پر پڑاؤ ڈالا اور نعرے بازی شروع کر دی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی غصہ آیا اور پھر محاذ کھڑا ہو گیا لفظی تقرار اور نعرے بازی سے شروع ہونے والی بات ہاتھا پائی تک آگئی دونوں جماعتوں کے کارگنان ایک دوسرے پر پل پڑے پولیس نے عالمگیر خان کو حراست میں لیا تاہم کچھ دیر بعد ہی رہا بھی کر دیا اگر تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان ہتھکنڈوں سے خاموش ہو جاؤں گا تو یہ ان کی بھول ہے یہ اعتجاج تو کچھ نہیں فی ٹی آئی کے رہنماؤں عالمگیر خان نے یہ واضح کر دیا کہ کراچی کے صورتحال ٹھیک ہونے تک آواد اٹھائی جاتی رہے گی تو ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی فکسٹ کے بانی عالمگیر خان کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور عالمگیر خان کو پہلے تین تلوار سے گرفتار کیا گیا تھا جس کے کچھ ہی دیر بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا تھا لیکن انہیں دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے یہ ہم جانیں گے آج نیوز کے نمائندے احسن ابباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن شوٹلی ہے بتائیے گا ایک بار پھر عالمگیر کو کیوں گرفتار کر لیا گیا جب رہا کر دیا گیا تھا جو بالکل علیہ عبید آرام باغ میں جب ارحاست میں لیا گیا اعتجاج کے بعد جھگڑے کے بعد جو کہ آج پانی کے ادم دستیابی کے حوالے سے جو اعتجاج کیا گیا وزیر بلدیات کے دفتر کے بعد تو عالمگیر خان جب اپنے زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد جو ہے مزید جو گرفتاری عمل میں آئی تھی آرام باغ تھانے فیریر تھانے میں ان کی رہائی کے لیے جب یہاں پر فیریر تھانے پہنچے تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کیا گیا ہے ماجی کے مقدمات میں جو ہے وہ مفروری عالمگیر خان کی تھی جس کے باعث ان کو یہاں گرفتار کیا گیا ہے ایمین ایم پی ایز جو پاکستان تیرک انصاف کے تھے وہ یہاں پر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پہنچے اور معلومات جو ہے وہ اکھٹا کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دوبارہ سے عالمگیر خان کو گرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن ابباسی آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر اور ادھر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے پی ٹی آئی کے احتجاج پر رد عمل دے دیا ہے کہا کہ پر امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے لیکن دوسروں کے گھروں پر کچھرا پھیکنے کا حق کسی کو حاصل نہیں انہوں نے عالمگیر خان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا احتجاج کرنے کا آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ میرے گھر کے دروازے پر آ کر کہو گے جی میں کچھرا پھینکنا بھی میرا حق ہے گٹر کا پانی پھینکنا بھی میرا حق ہے تو یہ آپ کا حق نہیں ہے مطلب آپ ایم پی ایم میں بنے ہو بھائی کوئی مای باپ کوئی دادا گیر نہیں بن گئے ہو آپ کو سیاست کا نئی پتہ بس سمجیوں میں آگئے ہو تو سیکھ لو کوئی تمیز سیکھو کوئی دائرہ سیکھو یہ احتجاج کرنے کا جو حق کہتے ہیں پر امن حق بھائی اس کا محدود حق ہوتا ہے یہ لا محدود نہیں ہے جہاں میرے حقوق شروع ہوتے ہیں وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے مراد علی شاہ نے بھی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ پیپس پارٹی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے لیکن مخالفین شاید ڈنڈے کھانے کی موڈ میں دکھائی دیتے ہیں ایک حد تک ہم برداشت کریں گے لیکن لا قانونی ہے اس لیے کچھ ہاتھ دالیں گے تو ایک دم آپ لوگ کے سامنے چیغنے چلانے شروع کر دیں گے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے کوئی سیاسی انتقام نہیں ہم نے کسی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پیشلے پیارہ سال سے سن میں حکومت میں کوئی ایک خطا دیں انسیڈنٹ کے ہم نے چاہ سے لکھا دیں گے لیکن لا قانونیت کرنے نہیں دیکھئے اور اب ذکر کریں گے گزشتہ روز شمالی وزیرستان اور بلوچستان کے سرد علاقے میں دشمن کے حملے میں شہید وطن کے سپوت وطن کی مٹی کے سپرد کر دیے گئے شہید ہونے والے دس جوانوں کو فوجی عزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپردخواہ کیا گیا